انہا الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ فاہم آباد اکسان ٹیکس چینل کے آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش شام دے جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ ہم سر منچہ سخیرہ صاحب کی سربراہی میں ان کی پیارے پیارے الیکچرس ان کے پیارے پیارے الیکچرس میں ہم مستفیض ہو رہے ہیں اور انکم ٹیکس آرڈیننس ہم آلڈی شروع کر چکے تھے جس میں سیکشن ون ففٹی فور اے تک ہم الحمدللہ ان سے پہلے بہت سری تفصیلی رہنمائی حاصل کر چکے ہیں درمیان میں کچھ اہم موضوعات کی وجہ سے سیکشن وائز لیکچرس کا سلسلہ موقوف ہوا لیکن آج سے ہم انشاءاللہ دوبارہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے جو سیکشن وائز لیکچر ہے اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم چونکہ ویڈھولڈنگ کا سیکشن چل رہے تھے ون ففٹی فور اے تک ہم اس کو سر کے ساتھ سے ڈسکس کر چکے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں سیکشن ون ڈبل فائی ویڈھولڈنگ آن ڈرنٹ کے حوالے سے ون ففٹی سکس کے پرائز بانڈ اور آپ کے ویننگ پرائزیز ہیں ان کے حوالے سے اور ون ففٹی سکس اے جو پیٹرولیوم پروڈکٹ کے اوپر فائنل ٹیکسیشن کے حوالے سے ان کے حوالے سے ڈیٹیل سر سے رہنمائی حاصل کریں گے تو میں بلہ تاخیر گزارش کروں کا سر منشا سکیرہ صاحب سے تشریف لائیں اور ان تین سیکشن کے حوالے سے آج ہماری رہنمائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم ریزیوم کریں گے ویڈھ ہولڈنگ سیکشن وان فیفٹی فائی وان فیفٹی سکس وان فیفٹی سکس اے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے ویڈھ ہولڈنگ ریٹس ویڈ ریفرنس ٹو نان فائلر لیٹ فائلر اور فائلر اور اس کا شیڈول ہے ٹین جو ریگولیٹ کرتا ہے ویڈ ریٹس رگارڈنگ نان فائلر اور لیٹ فائلر اور جنرل جو نارمل ریٹس ہیں وہ سیکنڈ شیلول میں پروائیڈڈ ہے تو بیفور گوئنگ فردر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں ویڈ ریفرنس ٹو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس تو پہلے ان کے ہم کنٹینٹ دیکھیں گے کہ جو کہ سب میں انوالو ہیں پہلے اس کو ڈسکس کریں گے اور پھر وان فیفٹی فائیو اور اس کے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں اس کی ڈیفینیشن کیس لہ اور چیزیں دیکھیں گے آنور چلیں گے تو فرسٹ آف آل جتنی بھی ویڈ ہولڈنگ پروائیڈ ہیں تو ایک چیزیں اس میں ہے کہ پریسکرائی پرسن جس کو ہم کہتے ہیں ویڈ ہولڈنگ جنٹ کہ ابلیگیشن ٹو ڈیڈکٹ یا کولیکٹ ٹیکس کس پہ ہے کس نے ڈیڈکشن کولیکشن کرنی ہے ہر پروائیڈ میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے پریسکرائی پرسن وہاں اس ٹیچو نے خود پریسکرائیب کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن پہ ابلیگیشن پوز کی گئی ہے تو کولیکٹ کولیکٹ اینڈ ڈیپاؤزٹ ٹیکس اکارڈنگ ٹو ڈا روز جیسے بھی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہر سیکچن میں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کولیکٹنگ ایجنٹ جو ہے جو ویڈ ہولڈنگ ایجنٹ ہے جن کا نام ہے پریسکرائی پرسن تو ہر سیکچن میں ہم ڈھوڈیں گے کہ دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جن پہ ابلیگیشن یا لیابیلٹی ٹو ڈیڈکٹ کولیکٹ اینڈ ڈیپاؤزٹ ہے اور اسی ویڈ ہولڈنگ ایجنٹ کے دو نیم ہم اس کو دیتے ہیں ایک ٹیکس کولیکٹنگ ایجنٹ ہے ایک ٹیکس ویڈ ہولڈنگ ایجنٹ ہے ویڈ ہولڈنگ ایجنٹ وہ ہے جنہوں نے پیمٹ کرنی ہے ایٹ دا ٹائم آ پیمٹ ہولڈ کر کے وہ جمع کرائیں گے اور کولیکٹنگ ایجنٹ ہو گئے اس کو بھی ہم ڈیڈیکشن اور کولیکشن کو بھی کیس را کے ریفرنس سے ڈیفنیشن دیکھیں گے تو جو کولیکٹنگ ایجنٹ ہے وہ جب اپنا ریوینیو کولیکٹ کر رہے ہوں گے جیسے سیلز ہے یا کوئی اور ریوینیو کر رہے ہوں گے کولیکٹ تو ساتھ ہی وہ جو بھی ریڈ پریسکرائب ہے اس کے مطابق اپنی اماؤنٹ کولیکٹ کرتے وقت ساتھ ٹیکس بھی کولیکٹ کریں گے اور جمع کرائیں گے جس طرح آپ کے کولیکٹر کسٹم ہے جب وہ آپ سے ڈیوٹی شیوٹ لیتا ہے ساتھ ٹیکس بھی لے گا پھر آگے دیکھیں گے تو فرسٹ ٹھنگ امپارٹنٹ جو ہے وہ پریسکرائی پرسن ہے پریسکرائی پرسن سے پھر آگے وہ کولیکٹ ہولڈنگ ایجنٹ ہے یا کولیکٹنگ ایجنٹ ہے اس کو دو جسوں میں ہم اکارڈنگ ٹو در نیچر آف سیکچن اس کو دیکھ لیں گے اور دوسری موسٹ امپارٹنٹ یہ ہے کہ ہر سیکچن میں نیچر آف ٹرانزیکشن کیا ہے کہ وہ نیچر اس کی کیا ہے اور جس جیسے کہ وان فیوٹی تری میں گوڈز اور آپ کا ایجزیکویشن آف کنٹریکٹ یا سلویسز ہے جیسے وان فیوٹی فائی میں آپ کا یہ رینٹ ہے وان فیوٹی سکس اے میں آگے آنویڈ ہے پٹرولیوم پرادیکٹ ہے یہ آپ کا پرائس بانڈ یہ وہ ہیں جیسے باقی سیکشن ہے کسی میں پرافٹ آن ڈیٹ ہے ڈیویڈنٹ ہے کسی میں سیل دی ہے تو ڈیفرنٹ نیچر آف ٹرانزیکشن اور اس ایک سیکشن میں ڈیفرنٹ نیچر آف ٹرانزیکشن بھی ہو سکتے ہیں جیسے وان فیوٹی تری میں گوڈز بھی ہے آن سپلائی آفز یا سیل آف گوڈز بھی ہے سرسز بھی ہے ایکزیکویشن بھی ہے تو یہاں بھی ڈیفرنٹ سیکشن میں انڈیپنڈنٹ بھی ڈیفرنٹ انس کی کیٹیگری ہو سکتی ہے یا نیچر آف ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے یا اس کی کیٹیگری ایک آڈنگ دیتا ریٹ بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ایک ریٹ پانچ پرسینٹ ہے کسی چیز میں اسی مقعہ سب ٹرانزیکشن ہے اس میں تین ہے کسی پہ پانچ ہے کسی پہ چھے ساتھ ہے تو اس طرح وہ اس کا نیچر جو ہے اکارڈنگ دی ڈیفرنٹ ہو جائے گا جیسے پانچ پیٹی سری میں فریڈش ریٹ ہے یا کچھ اور ہے آج کو ٹال منفیکچرنگ بھی ہے ڈیفرنٹ ریٹ دیئے ہیں تو اس سیکشن میں چیز وہی ہے گھوڑ سے سب سے دیئے ہیں لیکن پھر اس کی آگے سب کلاچی ریجن ہے تو وہ ہم دیکھیں گے کہ کسی نیچر آف ٹرانزیکشن میں کہ اس کی مین ایک ہی کلاس جیسے یہاں رینٹ ہے یا پڑولین پرادیکٹ ہے یا آپ کا پرائس بانڈ ہے یا اس کی آگے سب کٹیگری ہیں اگر سیم ہی ریٹ ہوگا سیم رہے گا اگر آئیے ڈیفرنٹ ریٹ ہے تو ڈیفرنٹ ہے اسی کی کلاسی بھیجن ہے ڈیفرنٹ ریٹ بھی ہو سکتے ہیں اور رینج آف ریٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے مطابق ہم دیکھیں گے تو نیچر آف ٹرانزیکشن ہر سیکشن میں ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا ہوگا کس میں نیچر آف ٹرانزیکشن کیا کیا ہے یہ اس کی سب کلاسی بھیجن کیا ہے اس کے بعد ہم نے ریٹ جو ہے ریٹ آف ڈیڈیکشن یا ریٹ آف کولیکشن جو ہے اس کو دیکھیں گے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ریج بھی ہو سکتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ریٹ میں فائلر نان فائلر اور لیٹ فائلر کے لیے اللہ حضہ حضہ بھی ہو سکتے ہیں تو فائلر نان فائلر کے لیے پھر ہم چیپٹر ٹین کو انڈیپینڈنیڈی پہلے اس کو دیکھیں گے پھر آن ورڈ آگے چلیں گے تو اس کے بعد پھر آپ انڈویجل پہ ریٹ کیا ہے اے او پی پہ کیا ہے کمپنی پہ کیا ہے سیپرٹ ہے یا سیم ہے اس کو بھی ہم اویلیئی کریٹ کریں گے فائلر لیٹ فائلر اور نان فائلر یہ چیپٹر ٹین جو ہے اس کو ہم اویلیئیٹ کریں گے پہلے اس کو دیکھیں گے پھر آنورڈ ادھر سیکشن پہ آئیں گے اس کے بعد تھریشورڈ لیمٹ بعض دوہ کوئی ہر سیکشن میں یا اوورال جو ہے ایس آروں میں یا فارٹی سکس ڈبل ایک پارٹ فور سیکنڈ شروڈ میں وہاں بھی کچھ تھریشورڈ لیمٹ ہے ہر سیکشن میں بھی اسی طرح ہے جیسے گورد میں سیونٹی فائیو ہے اور سرسید میں تھرٹی ہے اسی طرح بھی رینٹ پڑیں گے تو اس میں پندرہ لاکھ انڈریز سے گراب لیتے ہیں تو وہ ہے تو تھریشورڈ لیمٹ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب آپ دیٹ آپ نے ویڈھ ہولنگ کرنی ہے لوہر ہے تو آپ نے نہیں کرنی تو تھریشورڈ لیمٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھنی کچھ اگزمشن کنسیکشن بھی ہیں وہ شیڈول فرس سیکنڈ شروع جو ہے اس کے اندر بھی ہے یہاں سٹیچو میٹ سل بھی ہے جیسے وان ففٹی تھری ہے اس کا سبجہ جو فائیو ہے یا فور ہے جو کمرشیل امپورٹن ہے سیم سٹیٹ میں ویسے تو اس میں اپلی کیبل نہیں ہے تو ہر سیکشن میں انڈیپینڈی سیکشن بھی کچھ چیزیں پروائیڈ کر سکتا ہے کہ انہیں پہ یہ لاپلی کیبل نہیں ہے یا آگے سیکنڈ شروع میں پارٹ وان ہے ریڈیوز ریٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ریڈیوز ریٹ کے ساتھ کریڈٹ بھی ہو سکتا ہے پھر نان اپلی کیبلٹی بھی ہو سکتی ہے وہ پارٹ فور میں ڈیفرنٹ سب کلا دیتا ہے وہ ان میں سے بھی جو پارٹنٹ ہوگی ان کو ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد پھر رجیم آف ٹکسیشن ہے کہ یہ وہ ویدھ ہولڈنگ سیکشن ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا اڈجسٹیبل ہے یہ اس میں نارملہ کا اڈجسٹیبل ہے فائنل ہے میریوم ہے آپ کا دوسرا وہ آپ کے اڈجسٹیبل کے ساتھ ساتھ سپرائٹ بلاک ہے یا کس طرح ہونی ہے تو وہ بھی ہر سیکشن کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ والا فائنل میں جانا ہے اڈجسٹیبل میں جانا ہے یا سیپرائٹ بلاک ہے میریوم ہے کیا اس کی کلکولیشن ہوگی پھر اس کا ڈیڈیکٹیبل ایونٹ موسٹ امپارٹنٹ ہے کس وقت آپ لے ڈیڈیکشن کرنی ہے کہ کیا ڈیڈیکشن آپ نے جب ٹرانزیکشن ریکارڈ کرنا ہے اس وقت کرنی ہے یا آپ نے جب اس کی پیمنٹ کرنی ہے تو یوزیلی ویڈھولنگ پروین جو ہے ویسے عام ریکارڈ ہم اکرویل بیسز پہ کرتے ہیں جب کوئی چیز ڈیو ہو جاتی ہے تو پیمنٹ آپ کی لائیبیٹی رائیز ہوتی ہے تو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں ایون دو اس کی پیمنٹ آپ نے پاسیئر میں کی ہو کرنٹ میں کی ہو جا فیچر میں کی ہو تو کرویل سسٹم بے جو کمپنی ہیں وہ ساری کرویل پہ اڈاپٹ کرتی ہیں اور اس پہ چلتی ہیں اور پیمنٹ بیس پہ نہیں ہوتی یہ ٹائمنگ ڈیفرنس ہوتا ہے بٹوین دار کارڈنگ آف ٹرانزیکشن اینڈ پیمنٹ تو یہ پروین ویڈھولنگ پروین جو ہے یہ آپ کی پیمنٹ کے جب ایکچولی پیمنٹ ہوگی فیزیکلی اور ایکچولی پریکٹیکلی آپ پیمنٹ کریں گے تو اس وقت یہ ڈیڈکٹیبل ایونٹ جو ہے یا گولیکٹیبل ایونٹ ہے جب آپ نے ڈیڈکشن ویڈھولنگ کرنی ہے تو وہ کب ہوگا تو وان فیوٹی ایٹھ سیکشن جا ہے جو سب پہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان سیکشن کے بعد وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈیڈکشن کب کرنی ہے ویسے تو ہر سیکشن میں بھی انڈیپینڈنٹ لکھا ہوتا ہے پیمنٹ کا ورڈ ہے وہ سپیسیمک سیکشن بھی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ رہیں گے کیس لا میں پی ٹی وی کا کیس دیکھیں گے اس میں وہ ڈسکس بھی ہوا ہوا ہے وان پیوٹی اس کے بعد رینج آب ریٹ ابھی میں نے کہا کہ ڈیفرنٹ ریٹ ہو سکتے ہیں تو ایک ہی میں کیونکہ رینج ایک تو نارمر ریٹ ہے ایک لیٹ والا ہے ایک نان فائلر والا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اب کیس لا دیکھیں گے تو اس سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نارمر سے پہلے ٹینتھ شروع دیکھ لیتے ہیں ٹینتھ شروع کا ہم ریٹ جو ہے وہ ٹین جو ہے اس کو دیکھتے ہیں جو جس پہ وہ اپلیکیبل نہیں جس پہ یہ سمجھ لیں کہ نان فائلر فائلر اور سب پہ ایک جیسا ہی ہوگا جن ویدھ ہولڈنگ سیکشن پہ وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا ان کا فائلر ہو نان فائلر ہو لیٹ فائلر ہو ایک ہی ریٹ رہے گا تو پہلے وہ سیکشن آپ کا رول جو ہے وہ ٹین ہے ٹین ہی آپ کا شرور ہے شرور ٹین کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کن پہ کن سیکشن ان پہ کیا کا چیز ہے ٹینٹ شروع ہے یہ ٹین ہے تو سب سے پہلے یا اس کو دیکھ لیں گوتھر ہو لیں یا ٹین پہلے دیکھ لیتے ہیں پہلے ٹین دیکھتے ہیں پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں رول ٹین اینڈ میں لاسٹ رول ہے پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں رہے ہیں یا آپ لیٹ فائلر ہیں آپ کو ریٹ وہی رہے گا ایک وہ ہوں گے جن پہ ڈبل ہو جائے گا اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ پہ ڈبل ریٹ ہو جائے گا ایک سپسیفک سیکشن ہوں گے اس میں سیکشن خود بتائے گا پھر آپ ٹپل ہوگا فورت ٹائم ہوگا فائیو ٹائم ہوگا وہ سپسیفک اسی شدور میں ہم دیکھیں گے کچھ سیکشن ہے جن میں وہ ٹائم 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 � جو سیلری پہ ویدھ ہولڈنگ ہوتی ہے تو ویسے تو اس پہ جو بھی لیمٹ ہے آپ کی جنہی چار پانچ لاکھ ہے اسے اباب ہوگی ریٹ علیہ دی ایبری لگائے کریں گے تو اس پہ یہ اگر آپ فائلر ہیں نان فائلر ہیں لیڈ فائلر ہیں تو اس کو فیکٹ نہیں کرتے یہ پورا شدور جو ڈیل کرتا ہے نان فائلر اور لیڈ فائلر سے اس وہ اپلیکی بلیز پہ نہیں ہے تو سیلری والا سیکشن ویدھ ہولڈنگ کا ون فارٹی نائن جو ہے وہ اس امیون ہے فرام دہ اپلیکیش آپ لیڈ فائلر والے ڈیٹ سے یا نان فائلر آپ ڈیٹ سے تو اس لیے ایک دیکشن انٹر سیکشن بان فیوٹی نان ریزیڈنٹ کو جو بیمٹ کرتے ہیں سپیسیفک ٹو اے ٹو بی ٹی یہ جتنے ہیں ان والے پہ بھی وہ لیڈ فائلر یا نان فائلر نان اپلیکی بھی ہے امیون ہے فرام دہ اپلیکیشن اپدی شدول اینڈ اس سے اس کے بعد ٹیکشن انٹر سیکشن بان فیوٹی یہ بھی وان فیوٹی ٹو کا ہے باقی جو وان فیوٹی ٹو ہوں گے ہوں گے اس پہ اپلیکی بل ہوگا ڈبل والا ڈبل والا ہوگا اگر سپیسیفک ہوگا پہلے سپیسیفک نہیں سپیسیفک تو پھر ڈبل والا جہرنل ہے اور باقی سپیسیفک ہے اس کے بعد ٹیکس کولیکٹ انڈہ وان فیوٹی ٹو وان فیوٹی ٹو والا وان ایکسپورٹ والا ہے موید فائلر اپلیکی بل نہیں ہے جو سٹندرڈیٹ ہے وہی اپلیکی بل ٹیک س الیکٹر کولیکٹ انڈہ وان فیوٹی ایک یہ ایکسپورٹ یا جو سرفیس ہے آئی ٹی یا یہ وہ وہ بھی اپلیکی بھی ہوتی کہ آپ لیڈ فائلر ہے نان فائلر ہے اس کی وجہ سے کوئی ریٹ پہ کوئی فرق نہیں کریں انلیس وہ شیڈول میں خود نہیں دیا ہو بعض شیڈول کے اندر ہی خود دیا ہوتا ہے یہ شیڈول نہیں اپلی کے بل لیکن فرس شیڈول کے اندر ہی اگر دو ریٹ دیئے ہوئے ہیں ایک دیا ہوئے فائلر کا ایک نان فائلر کا تو وہ پھر اپلی کے بل ہوگا یہ شیڈول جو ہے شیڈول ٹینتھ یہ اپلی کے بل نہیں ہے اگر وہیں دو ریٹ دے دیئے ہیں کہ ایک ریٹ ہے یہ آپ کا سنڈر ہے یہ لیٹ کا ہے یہ فائلر کا ہے یہ نان فائلر کا پھر وہ اپلی کے بلہ دس جیوڈ امیونٹی ہے فرام دس جیوڈ تو وہاں ریٹ ڈیفرینٹ ہے تو وہ پھر اپلی کے بل ہوں گے اس میں جو ڈبل ہے یا سپیسیفک ہے یا اور کچھ ہے وہ اپلی کے بل نہیں اسی طرح آگے آپ کا یہ والا یہ سیکشن پہلے تھے یہ ویٹ ہو گیا اب ان پہ اپلی کے بل ہو گیا پہلے ان سیکشن پہ بھی اپلی کے بل نہیں تھا اب ان سیکشن پہ بھی ہو گیا اور دوستو وان تھرٹی ٹو تھرٹی وان اے اے بی ہے میرے حال یہ سیدھ بھی کل کا اشید ہاں تو ویکل والے پہ بھی یہ اپلی کے بل نہیں یا کوئی اور دیکھ لیں کون سا سیکشن ہے وہ ہم دیکھ لیں گے بعد میں ٹھیک اب ہم شروع میں آ جاتے ہیں ڈبل کہاں ہے سپیسیفک کہاں ہے تو پہلا where tax is required to be deducted or collected and under any provision of the rate from the person not appearing in the active taxpayer list the rate of tax required to be deducted or collected as the case may be shall be increased by hundred percent of the rate specified in this ڈی نیز تو آڈی نیز میں جو بھی ریٹ جہاں بھی specified ہے شروع میں جو سیکشن کے اندر ہے جہاں کہیں بھی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا active taxpayer list میں appear نہیں ہو رہا تھا ڈبل ہو جائے گا اگر دو پرسنٹ ہے تو کتنا اس پر ریٹ ہو جائے گا چار فیصد ہے چار ہے تو آٹھ ہو جائے گا اس کا ڈبل ہو جائے گا یہ ہے جن پہ آہ ایکسلوئیان ٹین کو ایکسلوڈ کر کے ان پہ ابلی قیبل نہیں ہے ان پرویان کے علاوہ جو آپ نے ابھی ٹین میں پہلے پڑے ہیں ان پرویان کے علاوہ آڈی نیز میں جس پہ بھی ویڈھ ہولڈنگ ریٹ specified ہے وہ اگر ٹیکس جس کو آپ نے اس کی ویڈھ ہولڈنگ کرنی ہے وہ active taxpayer list میں نہیں ہے تو اس پہ اس کا ڈبل ہو جائے گا provided that way tax collected under section 200 کتی بھی یہ اس کا ہے کیا نام ہے یہ ویکل والا ہے وہ دوسری کلاس کسی اور کی تھی shall be increased by 200% of the rate specified infrastructure in case of person not appearing اب یہاں 200% ہے دو ہے تو کتنا ہو جائے گا چھے ہو جائے گا تو اس کا ڈبل بڑھا دیا جائے گا ان کے ساتھ ویکل ویکل ریسٹریشن آپ کراتے ہیں تو اس کے ٹوکن شوکر یا نئی گاڑی ریسٹر کراتے ہیں تو اس میں 200% ہے عام سنڈرڈ جو ہے وہ 100% ہے نان فائلر کے لیے لیکن گاڑیوں والوں کے لیے 200% ہے وہ ڈبل ہے ڈبل کا بھی سمجھے آگے ڈبل ہے 200% فروائیڈ فردہ دیٹس رکھائیڈ ٹو بی گلیکٹیڈ انڈر دیس سیکچن ٹو چھتی کے یہ بائر آف ایمول پراپٹی تو ڈیل کرتا ہے تو چھتی کے جو ہے ان کے انڈر سے چھل بی ریٹ سٹ آٹ این دا فالوئنگ ٹیبل ان کے ناٹ اپیرین ناٹ اپیرین ہے تو یہ ریٹ ہے 50 ملین تک بارہ پرسنٹ ہے 50 سے ہنڈر ملین تک سولہ ہے اور آگے ہنڈر سے یہ لے کے 20 تک ہے اگر آپ بائر آف ایمول پراپٹی ہیں اگر پرچید کر رہے ہیں تو یہ ریٹ آپ پہ ہوں گے پراپٹی کی ویلی وہاں تک ہے تو بارہ فیصد ہے نان فائلر کے لیے اگر آپ اس رینج میں تو سولہ اس میں 20 ہے پروائیڈڈ دیٹس رکائیڈ ٹو بی کلیکٹیڈ دیکٹر انڈر سیکچن انگیز ٹرانزیکشن سپیسیو ان شیل بھی ایڈ دا ریٹ سپیسیو انڈر کالنم فور آف اگر یہ سپیسیو اور سیکچن دیئے ہوئے ہیں ان پہ یہ ریلٹ رکھے گا نیچے ہیں ان پہ آپ ڈبل شبل یا وہ نہیں رہوگا ان پہ یہ والا ہوگا وہ دو سو چھتی والے پہ ڈبل کا بھی ڈبل آگے ٹو ہنڈر پرسینٹ پہلا جنرل ہنڈر پرسینٹ اور ان پہ یہ سپیسیو اتنے پرسینٹ آئی اس میں ترٹی فائی پرسینٹ ہے اس پہ دو چھتی چھتی سی جو جو سیلر آف ہے اس پہ آپ کا ٹین پرسینٹ دو چھتی جی ہے وہ جو آپ سپلائی کرتے ہیں تو دا ہول سیلر ٹیلر منفیکسر والا دو سو چھتی جی اس پہ ٹو پرسینٹ ہے اور سیکسن دو سیتی ایچ ایچ کسی کہا دو سیتی اس پہ ہاں جی اور ایچ ہے ٹھیک ہے یہ منفیکسر والا ہے یہ آگے منفیکسر اگلی چینج ہو ہے وہ ڈسٹریبوٹر ٹیلر ہے اس پہ ٹو پائی پرسینٹ ہے یہ نان فائیلر کو بیچیں گے یہ والے وہ ہیں لیٹ فائیلر والے اپی رئیٹ فائلنگ ریٹرن بائی ڈیو Moment рад n ڈیوٹس پہ ایک سوٹھارا یا ایک سینڈ ڈے کے سونی اور دو سے چودہ جو ڈیٹ ایک سینڈ رہ بھی ہر کرتا رہتا ہے یہ یہ والے دو سو چھتی سی جو سیلر آفیم پروپرٹی ہے اس میں چھ سات آٹھ ہوگا پہلے بھی ہم نے پریزنٹیشن دی تھی وہاں بھی دی تھی یہاں پہلے ڈسکس کیا ہے یہ والے دو سو چھتی خیلے دو سو چھتی باروالا اس میں بھی اسی طرح وو ہی فائلر لو فائلر جو تین سالوں والا جو تھا کہ پرسپیکٹ کوٹ میں پھر آ کے چلے گا پرسن کو پرسنٹ یہاں تک کیا ہے یہ بے درگارڈ ٹو فائلر نان فائلر اور سٹنڈرڈ ڈیٹ ہنڈ پرسینٹ ہائر the specific rate تو اب ہم آتے ہیں واپس اپنا ایکچول سیکشن ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ریٹ یا رینج آف ریٹ یا اس کا سٹیٹس ایکٹیو ہے ان ایکٹیو ہے یا ریڈ فائرل ایسا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام جتنے بھی ویڈھولنگ پرویزنز ہیں ان کو ہم نے دیکھ رہے ہیں اب آجاتے ہم جو ہمارا ریلونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن آپ کا ہے رینٹ آف ایمول پرپرٹی یہ اس کا ٹائٹل ہے تو ٹائٹل سے پہلے تھا انکم آف ایمول پرپرٹی اب انہوں نے چیز کر کے اس میں رینٹ دے دی ہے اور انکم آف پرپرٹی سیکشن پندرہ میں چارج ایمول ٹیکس تھی وہاں اس کا سینیریو جہاں اس میں جو انگریڈینٹ تھے وہ ڈیفرنٹ تھے یہاں اس کو انہوں نے برادر کی ہے تو برادر کر کے اس میں جو ایون رینٹ انکم آف پرپرٹی چارج ایمول ٹیکسٹین نہیں بھی ہے وہ بھی اس میں شامل کی ہے ایون دو وہ انکم فرام بزنس ہو یا انکم فرام مدرس ہو گراؤنڈ رینٹ شینٹ ہے یا دوسری چیزیں ہیں تو وہ بھی اس میں انہوں نے شامل کی ہے اس لیے اس کو برادر سکوپ دینے کے لیے اس کو ورڈ رینٹ کر دیا ہے بجائے انکم فرام پرپرٹی کے تو ویسے تو یہ ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ پارٹ آف سریچو نہیں ہوتا ایون دو اور اس کا کوئی امپلیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن جہاں کہیں امپلیکیشن ہو یہ باڈی میں یا جو اس کی جو کنٹیکس ہے اس میں کوئی امپلیکیشن ہو اپسٹریٹی ہو انکنسٹینٹی ہو یا کہیں اس کا ڈاؤٹ ہو تو پھر اس کے پرپلز یا اس کا اردو آگے پیچھے اوپر نیچے جو بھی ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں پھر ان کو دیکھا جا سکتا ہے تو اسرٹین دا ریل انٹینشن اور پرپلز آف انیکٹنگ دیکھا اس کا پرپلز کیا ہے کس طرح پھر اس کو لے سکتے ہیں ادھر وائی جو باڈی ہوتی یا اس میں ورڈ ہوتے ہیں دے آر مور پاپل پاپل دن یہ ٹائٹل ٹائٹل کا اتنا ہی رول ہوتا ہے بس جسٹ گائیڈ لینڈ پروائیڈ کر سکتا ہے ادھر وائیڈ سب سے پہلے جو ہم نے پہلے کنٹینٹ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہی تھا کہ ایوری پریسکرائی پرسن وہ کرتے ہیں ہم اس کے اندر ہوگا ہم پھر وہاں جائیں گے ٹھیک ہے اس لئے ہم اس سیکشن کو پڑھیں گے سیکشن کے اندر لکھا ہوگا کہ رینٹر کا یہ مطلب ہے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے رینٹر کی ڈیفینیشن ڈیفینیشن میں جا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ سیکشن دو کی بھی سب سیکشن ہے پندرہ میں بھی اور بہت سے سیکشن آئیں گے پہلے ہم اس کو پلے ریڈنگ کرتے ہیں پھر ورڈ کیسے انٹرپریٹ کرنے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے پھر ورڈ بھی دیکھیں گے اور ساری چیزیں دیکھیں گے کہ انٹرپیٹیشن کیسے کرنی ہے سکوپ کیا ہے کس طرح کرنی ہے تو اس لئے سارے کو پڑھ لیں پڑھنے یہ پورا پڑھا جائے گا تو پھر ہم کیس لا بھی دیکھیں گے تو اس کی انٹرپیٹیشن کیسے کرنی ہے وہ بھی دیکھیں گے تو ایوری پریسکرائب پرسند جیسے میں نے کہا تھا ہر ایک میں پریسکرائب اوارڈر ہی پرسند نہیں ہے یا پریسکرائب اوارڈر بھی اسی کے اندر ہی سی فیلسی بھائی ہوگا کہ یہ یہ لوگ ہے تو وہ پریسکرائب پرسند پہ ہی بھی لیگیشن لائیبلٹی کو ڈیڈیکشیا کولیک ٹیکس ہے تو ان کو ہم دیکھیں گے کون سے ہے وہ نیچے پھر آپ دیکھتے ہیں ایوری پرسند موسٹ امپارٹن پہلے ہے پریسکرائی پرسن میکنگ پیمیٹ پیمیٹ والا دوسرا ہو گیا رکائرمنٹ ہے کہ کبھت ہولڈنگ ڈیڈیکٹیبل ایونٹ کب ہے جب پیمیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پہلا آپ کا پریسکرائی پرسن ہے اور دوسرا میکنگ پیمیٹ ہے کہ جب وہ پیمیٹ کرے گا وہ سٹیج ہے جو کہ ڈیڈیکٹیبل ایونٹ ہے جب اس نہیں کرنا ہے فولی اپارٹ انکلوڈنگ پیمیٹ بائی وے آف اڈوانس ایون اڈوانس پیمیٹ بھی کرتے ہیں ابھی چیز آپ نے نہیں بھی پریسے کی لیکن اس کی آپ پیمیٹ کرتے ہیں پہلے تو اڈوانس پہ بھی آپ پہ بدھولڈنگ لائیبلٹی ہے تو اڈوانس پہ بھی فیوچر کے لیے اگلے سال بے شک آپ پریسے کریں اس سال پیمیٹ کریں گے تو بدھولڈنگ آیا جائے گی تو ریکارڈنگ اس کی اگلے سال ہی ہوگی لیکن پیمیٹ جس وقت پیمیٹ کریں گے اس لیے کروال اور پیمیٹ کا ٹائمنگ ڈیفرنس ہوگا تو یہ لائے ویدھولڈنگ پہلے جیسے میں نے کہا بان فیوٹی ایٹس ایکشن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کیا تو پیمیٹ کا اس میں فنڈامینٹل انڈگریڈینٹ پریسکرائی پرسن ہے دوسرا آپ کا پیمیٹ ہے فول ہو یا پارٹ ہو یہ نہیں آپ کہیں جی میں اس وقت میں دس لاکھ دیا اگلی تو میں اگلی تازن ہے تو پارٹ میں کی اینڈ پہ ڈیریکشن کر لوں گا جس پرپورشنیٹ سے آپ نے پیمیٹ کرنی ہے ویدھولڈنگ کا ریٹ اسی پرپورشنیٹ یتنی ماؤنٹ پہ کی ہے اس پہ لگ جانا ہے تو پارٹ کی ہے تو پارٹ پہ لگ جائے گا پیمیٹ بائی وی آڈا ٹو ہے ٹو اینی پرسن آن کاؤنٹ آف رینٹ آف ایمور پاپرٹی انکلوڈنگ رینٹ آف اب اس میں رینٹ آف ایمور پاپرٹی پہلے بھی یوز ہو ہے اور ساتھ ہی لیجیسلیٹ نے تھرہو ڈیمنگ ڈیوائیس جو کہ انکلوڈنگ ہے جو کہ ورڈ آف انلارجمنٹ ہے ایون دو رینٹ آف وہ ایمور پاپرٹی نہیں بھی ہے تو ایمور پاپرٹی کا تھا نہیں فنیچے تو ایمور پاپرٹی نہیں ہوتی لیکن تھرہو ڈیمنگ ڈیوائیس کے لیجیسلیٹر کے پاس پاور ہے کہ وہ کسی چیز میں کوئی ورڈ تین پاور ڈیمنگ کی ڈیوائیس کی لیگل فکشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہے کہ وہ جو فیکٹ اگزیسٹ نہیں کر سکتے لیجیسلیٹر کر سکتا ہے کہ یہ کرتے ہیں دوسرا وہ کسی ورڈ کے جو میننگ نہیں بھی ہے وہ کر سکتا ہے اسکرائب کر سکتا ہے کہ اس میں یہ اس کے میننگ ہے تھرڈ وہ ہیپننگ نان ہیپننگ ایونٹ کو ہیپننگ جو ہوئے ہیں اس کو کہہ سکتا ہے یہ ہیپن نہیں ہوئے یا جو نہیں ہے ادروائز کر سکتا ہے بائیس مرتفع کر سکتا ہے یہ تین اس کے پاور پاور ہے تو لیکن ان پاور کوئی کسٹرینڈ بھی ہے کہ ان کا نیکسز ان چیزوں سے ہو آر بیٹریل نہیں کر سکتا یا سپیل اگر کئی ازیوم کرتا بھی ہے تو وہ اس سیکشن کے لیے ہی ہوتا ہے پورے لا میں سٹیٹیو کو سپیل آور نہیں کیا جا سکتا ہے یہ فنڈامینٹل اس کی جو ہے اور کوٹ کی ڈیوٹی ہے اس کا پرپز امانگ واٹ پرسن اور بیٹوین واٹ پرسن یا کس پرپز کے لیے ڈیمی ڈیوائیس یوز ہوئی ہے اس کو کاڑک دی کوٹ انٹرپیٹ کرے اور دیکھے کہ صحیح ہے کہ نہیں تو یہاں انہوں نے رینٹ آف ایمول پراپٹی میں رینٹ آف فرنیچر فیکچر جو کہ ادروائز رینٹ آف ایمول پراپٹی نہیں بھی ہے کیونکہ فرنیچر فیکچر نہیں بھول نہیں ہے تو اس کے رینٹ کو بھی اس میں فاردہ پرس پر آف ویڈ ہولنگ ٹیکس اس کو شامل کر لیا ہے اینڈ اماؤٹ فار سرسے رلیٹنگ ٹو سچ پراپٹی تو یہ بھی سرسے جو ہوتی ہیں رویر شویر ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ بھی رینٹ میں نہیں آتا تو ان کو بھی اس نے شامل کر لیا ہے کیوں اس پہ ہے تو وہ بھی شیل ڈیڈک ٹیکس برام گراس ماؤنٹ آف رینٹ پیڈ ایڈ ڈا ڈیٹ سپیسیفائی فرس جول یہ فرس جول میں ہم جائیں گے وہاں دیکھیں گے کس کا ریٹ کیا ہے بیٹا وہ ریٹ بعد میں دیکھ لیں پہلے پڑھ لیں باز میں ریٹ دیکھتے ہیں تو اٹمین پہلے رینٹ آف ایمول پراپٹی کیا ہے اور پلس آپ کا رینٹ آف رنیچر فیکچر ہے پھر سرسے ریٹر جو ایمین ایسٹری یا اور کوئی چیزیں ہیں تو اوہ ریلیٹر یوٹیلیٹی ایڈ سٹا یہ وہ جتنی بھی سرسے ریلیٹر پراپٹی ہیں تو وہ بھی اس کے ویڈھولنگ پرپس کے لیے وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں اس کے بعد ایکسپلینیشن ہے گراس اماؤنٹ آف رینٹ انکلوڈ دا اماؤنٹ ریفر ٹو سب سیکشن وان آر تھری آف سیکشن 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 ایف نہیں اب سیکشن سیکشن کرنے کا وان آر تھری جو ہے وہاں دیکھ رہیں گے فاردا بعد میں دیکھتی اس کو بھی ہم دیکھ لیں کہ سیکشن فیکشن کے وان آر تھری فاردا رموول آر آر اٹھل کلیریفائیٹ سابسیشن وان آف سہر شیل اپلائی ویندہ پیمیٹ از میڈ آن کاونٹ آر رینٹ آوی بڑپٹی اسپیکشن دا ہیڈ ایف کے bit اوڈنگ ہوگی یہ دوری نہیں کہ سیکشن ہے پندرہ کی ہو یہ آدھر سورس میں بھی آپ جاتے ہیں کہیں بھی آپ کے کسی ہیڈ میں بھی ہو جاتے ہیں آپ کسی ہیڈ میں سیلری ہے پراپرٹی بزنس ہے کیپٹل گین کا ہیڈ ہے ایمور پاپرٹی ایدر سورت ہے جہاں کہیں بھی یہ آپ نے ویڈھولڈنگ اس کی کرنی ہے وہ ہیڈ کے پوائنٹ آفی اس سے نہیں دیکھنی ہے نیکس بھی اب وہ پریسکرائی پرسن جو ہم کہہ رہے تھے کہ پریسکرائی پرسن کس کے ابلیگیشن ہے لیبیٹی ٹو ڈیڈکٹ ڈپازٹ ہے وہ کون لوگ ہیں تو وہ یہ والے کتنے لوگ ہیں سات آٹھ نو لوگ ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں تو فرسٹ اس میں پریسکرائی پرسن مین فیڈل گومنٹ تو پہلا فیڈل گومنٹ کسی کو بھی پیمنٹ کرے گی آن کاؤنٹ آف رینٹ رینٹ آف ہیمل پاپرٹی رینٹ آف فنیچر فیکچر یا سرف سے لیٹر جتنی ہے یا جو اس میں فعل کرتے ہیں تو فیڈل گومنٹ اس کے بھی دھوڑ کر کے ڈیڈکٹ کر کے ڈپازٹ کرائے گی اس کے بعد پرویشنل گومنٹ ہے پھر لوکل گومنٹ ہے پھر کمپنی ہے پھر این پیو ہے نان پرافیٹ جو اپرووڈ انڈرسکشن دو چھتی ہے وہ کرے گی چیریٹیبل انڈسٹیویشن ایون دو این پیو نہیں بھی ہے تو کوئی بھی چیریٹیبل انڈسٹیویشن ہے جو کہ ویل فیر آرگنائزیشن ہے تو اس پہ ڈیوٹی انڈیپینڈنٹ ڈبلیگیشن ہے ایون دو وہ کمپنی میں فعل کرتے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ بھی اس پہ ڈیوٹی ہے اس کے بعد ڈبلوی ایٹ امیشن آف آرن سٹیٹ ہے پرائیویٹس ایڈکیشنل بوتیک ہے بیوٹی پالر ہے ہاسپیٹل ہے کرنک ہے میٹرنیٹی ہوم ہے یہ سارے جو ہیں انڈیپینڈنٹلی سپسپسکلی دیٹ ہاں بین انکلوڈیڈ دیفنیشن آف ریسکرائی پرسن وہ انڈیپینڈنٹلیس کے لیے لائیبل ہے بداؤٹ ایم ڈی ایلیمنٹ شیمٹ تو انڈیویل ای اوپی اپرسن پینگ راس رینٹ آف ون اینڈ ہاف ملین اینڈ باو انڈ ایئر تو یہاں جو پندرہ لاکھ ای اوپی انڈیویل اگر ہیں ان کو دے رہے ہیں تو اس ایک سینٹر کیو ہے وہ اس کو اگزیمٹ ہے اس سے اب آب آب ہوگا تو اس پہ پھر بولیگیشن آئے گی ایک بارٹی کے لیے دوارہ بڑھ لیں تو ایک ٹیکشیر میں کا ذکر ہے پارٹی کا بس ذکر نہیں ہے تو اس لیے یئر کے ریفرنس ہے ایک سال میں اگر آپ رینٹ اتنا دیتے ہیں تو پھر آپ پہ ابلیگیبل ہے اگر ایڈویل ای اوپی نہیں اس میں یئر کا ذکر ہے بس یئر کا آپ کا جب بڑھ جائے تو دس بھی پارٹیوں کو دے رہے ہیں تو ہو جائے گا لیکن یئر پارٹی وائز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پارٹی کو دیں گے ایگریمٹ دو چار ہیں تو پھر دیکھے جا سکتے ہیں پھر پرپس ہے کہ اسی بزنس میں ہے دوسری میں وہ دیکھ جائے ہیں برہلے یہاں جو ایکسپریس ہے اس کی لینگویج ہے وہ یئر کے ریفرنس ہے کہ ایک سال میں اگر آپ نے پندرہ لاکھ رینٹ دیا ہے تو رینٹ کیا ہے ایمول پراپٹی کا بھی ہے رینٹ فرنیچر فیکچر کا بھی ہے سرسز کی سب کو ملاک ہے ایک سال میں پندرہ لاکھ ہے تو پندرہ لاکھ سے عباو ہے تو اپلی کیول بن جائے گا ہے پندرہ لاکھ سے زیادہ دیا تو پریس کا ایک پرس کا ایک پرس کا آپ بان گیا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ آپ ویڈھولڈنگ بان جائے ہیں پندرہ لاکھ سے کام ہے تو آپ ویڈھولڈنگ نہیں اتنی پیمنٹ آپ نے کی ہے پندرہ لاکھ کی رینٹ کی تو آپ ویڈھولڈنگ جائے ہیں اگر بھائی بڑھ گیا تو آپ ویڈھولڈنگ جائے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے کوسٹن آئے گا کہ پہلے تین ماہ میں چار ماہ میں آپ نہیں تھے ویڈھولڈنگ جائے ہیں تو آخری منہ میں بن گئے ہیں کیا پچھلوں کا کٹنا ہے کہ نہیں یہ کلیدہ ڈیبیٹ ہوگا تو آگے سے آپ پچھلے والا بھی پھر پارٹیاں وہ ہیں یا اور ہیں ایک پویسٹن آئے گا آپ دو تین پارٹیوں کو رینٹ دیتے ہیں تو ایک پہلے والے سارے کم تھے اب ایک پارٹی آخری آگے اور نہ آتی تو بھلو ہی رہنا تھا اب کیا اس پارٹی کا کٹنا ہے کہ جو پارٹیوں نہیں کٹنا ان کا بھی کٹنا ہے تو اس وقت تو آپ ویڈھولڈنگ جائے نہیں تھے ٹھیک ہے جب آپ نے گیارہ مہینے پیمنٹ کیے تو تو ان پہ آپ نہیں کٹنا اس لیے نہیں کٹنا اگینڈ ڈسپیوٹ ہوگا پھر ان پہ ابلیگیبل نہیں ہوگا اس پہ وہی نا پہلے پہلی پیمنٹ کے وقت you are not a pressed guy person you are not liable and under legal obligation to deduct and collect and deposit now you have become onward تو اگلے سال پھر سال کے سال دیکھا جائے گا اس سال کے آخری مینے میں بنے تو اس کا کٹ لیں گے باقیوں پہ نہیں ہیں تو اگلے سال کا پھر دیکھا جائے گا کہ کب بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں لکونہ ہے ہاں 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 تو سال کا پدر اللہ کا ہم نے دیکھ رہا ہے تو سال میں بارہ مینے ہوتے ہیں آپ منتری ایک ہی دفعہ دے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر ہمیں ہر مینے میں دے رہے ہیں تو پہلوں میں تو آپ تو آخری مینے میں آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا اگر آپ ڈیفر کر دیتے ہیں اس کا اگلے مینے میں دے دیتے ہیں تو پھر بھی نہیں ہوگے آپ اگر اسی سال کے بارہ مینوں کا رینٹ ہے وہ ریکارڈ کیا ہے لیکن آخری مینے کا آپ نے آگے جا دے دی ہے تو اس سال تو نہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ ڈیفرنٹ پارٹی ہے تو پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد ان کے علاوہ بھی پرسکرائب پرسن ہو سکتے ہیں اپ بی آر کے پاس پاور ہے اینی پرسن نوٹیفائی بائی دا بورٹ فاردہ پرپرس آف دس سیکشن تو کسی کو بھی وہ پرسکرائب کر سکتا ہے تو کارڈ ہی لے آ سکتا ہے تو اب اس کے ساتھ ہم ریٹ دیکھتے ہیں پھر ہم ڈیفنیشنوں میں چلتے ہیں تو وان فیفٹی فائیب ادھر کہیں بھی نہیں آیا تھا اپنے ایکسکلویون میں نہیں آیا تھا اس لیے اس پہ ڈبر ریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس بھی اگر نان فائلر ہے اگر چلو اب وہ میٹ ہو گیا ہے نا اب آن ورڈ جو ہے اب آ جو ہے اس میں ڈے ہنڈر پرسنٹ اگر نان فائلر ہے ہنڈر پرسنٹ اوپر ہو جائے گا یہ والی ہے اچھا یہ ہی ہے بھئی یہ ڈیوئین ہے پارٹ فائلر ڈیوئین فائیب ہے وہی ہے بھئی یہی نیچے ہیں یہی وہ فائیب تھی یہ فور ہے یہ پارٹ کزم ہے اکرلر پارٹ لی پش ہو رہا ہے پارٹ ثری آبا پارٹ ثری کر رہی ہے سیکشنلز ریپن کے بعد آنا ہے سیکشنلز ریپن کے بعد آنا ہے سیکشنلز کے بعد ایکچوال چارجی بیٹی والے وہ لہذا ریٹ ہے اس کے بعد آئیں گے یہ وان فیوٹی ٹو آگیا ہے نا یہ آگیا ہے یہ فور آگئی نیچے والے ہیں نا یہ اوپر والے ہیں چلو اور اس کا اور اس کے ٹائٹل میں فرق ہے ادھر کیا تھا ہاں جی وہ چینج کیا ہے جو لیجسلیٹر نے یہاں نہیں چینج کیا یہاں وہ پرانہ وہ سیکشنل فیفٹین والا ہی ہے یہاں تک یہ انکم فرام پراپٹی ہے تو وہاں رینٹ آن ایمول پراپٹی ہے ٹھیک ہے یہاں سب پراپٹی ہے موویبل بھی موویبل بھی پراپٹی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے وہاں رینٹ آن رینٹ آف ایمول پراپٹی کا پر ٹھیک ہے یہاں وہ اسی طرح ہی ہے فنڈر جسٹ پوائناہegen فرق ہوئی نہیں ہے سگنے فرق نہیں ہے برہا اوپر بھی اسی طرح رینٹ آن ایمول پراپٹی ہونا چاہیے کیونکہ کسی ہیوڈنگ ٹیکس رینٹ آن ایمول پراپٹی کے ہیں جو رینٹ آن ایمول پراپٹی پلاس فرنیچر بھی پلاس سرس ان کے ہیں تو اس کے مطابق ہونا چاہیے ان کے ساتھ انڈویل اے اوپی کے لیے یہ ریٹ ہوں گے جن کو آپ پے کر رہے ہیں وہ انڈویل ہوگا کیونکہ ان کے ریٹ پھر یہ والے ہوں گے اے اوپی ہوں گے لیکن یہاں بھی مبگٹی ہے یہاں کہیں بھی پتہ نہیں چاہ رہتا کہ وہ ریٹ سی پی انٹ ہے کہ انڈویل انڈیپینٹ جی سے پے کرنا ہے وہ جار سی پی انٹ یہ کہیں اس میں نہیں نظر آتا اس میں نظر کہیں نہیں آتا اور اور یہ ہے کہ آپ نے پیمنٹ کرنی تو آپ تو پریس کرائی پہلے ہونا چاہیے پیمنٹ کس کو کرنی ہولڈنگ تو اس کی ہونی کلیم تو اس نے کرنا ہے تو اگر انڈویل اے اوپی ہے تو یہ ریٹ لگیں گے اگر آپ کمپنی کو پیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ لیں آپ کمپنی ہو سکتے ہیں آگے بھی کمپنی ہو سکتی ہیں آپ انڈوئیل ہو سکتے ہیں آگے کمپنی ہو سکتے ہیں تو یہ پریسکرائب پرسن نے جو پیمنٹ کرنی ہے کس کو کرنی ہے اس پر ریٹ دیکھنا ہے کہ وہ اے او پی اس کا سٹیٹس ہے انڈوئیل ہے یا کمپنی ہے تو یہاں یہ والا انڈوئیل اے او پی والے ہی ریٹ ہیں بہرحال اس کے نیر ویڈی ہیں اس کے بعد کمپنی کا علاقہ کمپنی میں کتنا ہے سٹیٹ اوزر سٹیٹ ریٹ ہے پندرہ پرسینٹ ویسے وہ نارمل میں جائیں گی انکم والے جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں دیکھنے تو چلو اب آپ تے واپس اس میں اگر آپ نان فائل ایڈر ہیں تو آپ وہ ہنڈر پرسینٹ دیاتا ہو جائیں اور وہ والے جو اس کا ریٹ ہے کوئی جو والے لیٹ فائلر ہیں تو وہ اس پہ کوئی اپلی کے سپیسیفی کے لیٹ فائلر والے سپیسیفی دو سو چھتی کے جس میں ہے سی اور سے کے ساتھ ہے ہاں تو باقیوں پہ اس پہ نہیں ہے اس میں آپ کا فائلر اور لیٹ فائلر کا اور نان فائلر کا ڈبل ہنڈر پرسینٹ چلو جو واپس سوچیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا رینٹ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں رینٹ کو دو سیکشن دو کے سب سیکشن میں ڈیفائن ہے اس میں ڈیفائن ہے پھر آگے سیکشن پندرہ میں اس کی ڈیفینیشن ہے پھر ہم نیچر آف رینٹ کے ریلیٹڈ چیزیں ہوگی وہ کہاں چارجیبل ہیں پھر ان کو دیکھیں گے رینٹ میانز رینٹ ایز ریفائن ہے سب سیکشن پندرہ اینڈ انکلوڈ اینڈ اماؤنٹ ٹریٹڈ اینڈ انڈر سیکشن تو فور فیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو رینٹ اس میں ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں ویسے جو ڈیفینیشن کلاد ہوتی ہے یہ ڈیریکٹری ان نیچر ہوتی ہے یہ مینڈریٹی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ٹو ٹیکس ہے کنٹیسٹ ہوتا ہے تو ریپیگنٹ ہو اس سے تو اس کی کوئی میلیو نہیں ہے وہ جو ٹیکس یا کنٹیسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اپورٹنٹ ہوتا ہے تو ادھروائی یہ مینی ڈشنری آف لیجزلیٹر ہے اور جہاں کوئی ورڈ ڈیفائن ہے آل آور دس ٹیچو وہی میننگ لیے جائیں گے آن لیس انٹرل اس کا ٹیکس یا کنٹیسٹ وہاں کوئی اس کے اور میننے اسکرائب ہو ٹیک ہے اور یہ تو ہے کہ ورڈ ڈیفائن جو ورڈ نہ ڈیفائن کیا جائے یہاں تو اس کو پھر پھر اس کی نیچرل میننگ جو آرڈلری نیچرل اور پپلر میننگ ہے ان دہ ریلیویٹ فیلڈ اس کو ہم دیکھیں گے یا پھر جیوڈیشلی ڈیفائن ہے اگر کوٹ نے آرڈی کوئی انٹرپرٹ کرتے ہوئے اس ورڈ کو ڈیفائن کیا ہے تو جیوڈیشل جو ڈیفینیشن ہے اس کو پہلے پرارٹی دیں گے اگر جیوڈیشل نہیں ہے تو پھر ہم ان کے نیچرل آرڈنری ورڈ جو ہے اس کے جو میننگ ہے اس کو لیں گے پھر اب بیڈیکل فیلڈ ہے تو اس میں وہاں جو میننگ ہے وہ لیے جائیں گے یہ طرح کوئی بزنس فیلڈ ہے اکنامک فیلڈ ہے وہاں اس کے جو میننگ ہے اس کو دیکھا جائیں گے بعض اوہ ورس ٹرائل میننگ ہوتے ہیں بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں تو ان میں میننگ میں پھر آپ انیلسز کریں گے جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں آپ ٹیکس کا کام کر رہے ہیں اکنامک ہے بزنس ہے کمرشل ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے اس فیلڈ میں کون سے میننگ فیٹ بہتے ہیں جیسے ہم کیپٹل کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو کیپٹل سے کیا مراد ہے اسلام آباد بھی کیپٹل ہے بزنس کیپٹل بھی اور بھی لیکن ہم بسک ورڈ کا میننگ ہے لانگ ٹرم بڑے والی چیز کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی کیپٹل ریوینو بھی ایکسپینڈیچر بھی اور بھی ڈیفرنٹ جس چیز کے ساتھ لگائیں کارڈنگ میننگ چینجے جائیں گے تو ہم نے اس جہاں ملٹیبل میننگ ہے اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا ریزنیبل اور اپروپیٹ اس فیلڈ میں فٹ بنتا ہے وہ والے اس کے کارڈنگ کنٹیکس اور کنٹیکس میں جو فٹ کرتا ہے اس کو ہم اس کے میننگ لیں گے تو یہ اس میں بھی ہم ابھی کیسرات تھوڑی سے بات دیکھیں گے کہ کیسے آپ نے کسی ورڈ کو یا کس کو کیسے دیکھنا ہے تو یہاں رینٹ والا جو ہے جہاں جہاں کہیں ڈیفائنڈ ہو اس سیکشن میں خود ڈیفائنڈ ہے وہاں بھی ڈیفائنڈ ہے تو پھر اس کو لیں گے وہ بین سے بھی ہو سکتا ہے انکلوڈ بھی ہو سکتا ہے اگزاسٹیو ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہے تو وہ آپ نیرو نہیں کر سکتی جب ڈیفائنڈ ہے کوئی چیز تو اس کو جیسے انکلوڈ کر کے فنیچر فکچر بھی ایڈ کر دی ہے تو آپ ان کو نیچرل یا آرڈنوری وہ میننگ لے کے اس کو سکیوز نہیں کر سکتے اس کو اسی طرح ہی ہم انٹرپیٹ کریں گے جب لیجیسلینٹ نے خود ڈیمینگ پرویینڈ ڈیوائیس اڈاپٹ کر لی ہے تو اس کے اطام در ہم چلیں گے سبجیکٹو سبسیشن تھری رینٹ میر اینی ماؤنٹ رسیو ارسیوڈ بائی دا اونر آف لینڈ اینڈ بیلڈنگ اب لینڈ کا بھی ہے بیلڈنگ کا بھی ایز کنسلیشن فاردہ یوز اور اککوپیشن آف رائیٹو یوز اککوپائی لینڈ اینڈ بیلڈنگ ان انکلوز اینی فور فیٹی ڈیپوازٹ پیڈ انڈرزہ کنٹیک فاردہ سیل آف لینڈ اینڈ بیلڈنگ تو یہاں جو لینڈ اور بیلڈنگ ٹھیک ہے پہلے اریجنالی جو انکوم فرام پراپٹی ہوتی تھی وہ لینڈ نہیں اس میں شامل ہوتی تھی کیونکہ آپ لینڈ اور بیلڈنگ دونوں کو شامل کر دیا گیا پہلے صرف ایمول پراپٹی جو ہے اس میں کنسٹرکٹڈ چیز بیلڈنگ ہو سکتی ہے سومنگ پول ہو سکتا ہے روڈ ہو سکتی ہے وہ چیزیں شامل ہوتی تھی لینڈ انڈیپینڈی لیٹ آؤٹ کریں تو اس میں شامل نہیں تھی وہ ادھر سورسز میں تھی اب لینڈ کو اور بیلڈنگ کو وہ انڈیپینڈنٹی بھی رینٹ پہ آپ نے دیا ہے تو اس میں شامل ہوگا تھری کو بھی پڑھ لیٹھتے ہیں یہ سیکشن اگر آپ نے لینڈ بیلڈنگ کے ساتھ پلانٹ ہمشری لیٹ آؤٹ کیا ہے تو انکم فراہ مدر سورسز تھرٹی نائن میں وہ چارجی بل ہوگی اس میں وہ نہیں ہوگی اسی طرح یہ بیلڈنگ رینٹنگ اور سچ اس کے بعد یہ اس میں سے کچھ چیزیں انکم فراہ مدر سورسز اگر این ایم آوٹ اینکلوڈڈنگ دا رینٹ سیور بھائی اس برسن امنیسٹی یوٹیلٹی یہ وہ ادھر ہے ویدھولڈنگ میں یہ شامل ہے لیکن یہاں شامل نہیں ہے اسی لئے اس نے کہا تا ہے رسپیکٹر آف دا ہیڈ کسی بھی ہیڈ میں چارجی بل ہو لیکن ان میں کارٹنا ہے وہ اس کو برادر کیا گیا یہ نیروہ ہے یہ نیروہ ہے تو دیکھ ایکسٹین اس میں یوٹیلی شرٹی یہ والا وہ اس ہیڈ میں چارج نہیں ہوں گے وہ آگے انکم فراہ مدر سورسز ہوں گے انڈر دے فراہ مدر بیزر رسیوی ور رینٹ مارکی فیر مارکیٹ ویل والی والی والا وہ رینٹ ہے اب آ جائیں انکم فراہ مدر سورسز ان سب کو بلا کے اس پہ بھی دھوڑ نہیں اگر تھرٹی نائنس تھرٹی نائنس فور سے دیکھیں یہ فرسٹ ہے گراؤنڈ رینٹ اب رینٹ آن لینڈ بھی ہے تو پھر گراؤنڈ رینٹ کیا ہے یہ پھر گراؤنڈ رینٹ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد رینٹ فراہم سب لیز آف لینڈ بیلڈنگ اگر آپ نے لیز بیلی آگے لیٹ آٹ کر دیتے ہیں تو اس کا رینٹ ادھر نہیں چارجیبل ہوگا ادھر ہوگا لیکن بدھ ہولڈنگ یہ بھی رینٹ میں ہی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد رینٹ فراہم لیز آف پھر ٹو ہے پلانٹ رینڈ مشینری یہ ادھر سے انہوں نے ایکسلوٹ کیا ہے اس ہیڈ میں چارج ہوگا اس کے بعد انکم فراہم پرویجن ایمنیسٹری یوٹیلٹی اینی ایدر سب سے کونیکٹیو رینٹنگ آف دا بیلڈنگ یہ بیدھولنگ والے میں سپیسیفکری رینٹ آف نیچر فکشر بھی ایڈ کی ہے اور یہ کلاد بھی ایڈ کی ہے باقی ایڈ نہیں کی ٹھیک ہے نا وہ والی بھی نہیں ایڈ کی وہ والی مشینری والی بھی نہیں ایڈ کی یہ والی ایڈ کی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ رینٹ کیونکہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو لینڈ اگر آئنٹ پہ دی ہے کیا ادھر آئے گی کیا ادھر آئے گی بسکلی لینڈ جب آپ آپ لیتے ہیں تو اس کی دو کٹیگری ہوتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں فری ہولڈ ایک ہیتے ہیں لیڈ ہولڈ فری ہولڈ ہوتی ہے کہ اونرشپ لینڈ کی بھی اپنی ہے اور جو اس پہ بلڈنگ کنسٹرکٹ کی وہ بھی آپ کی ہے وہ پھر ادھر ہوگی اگر آپ کنے اونر نے بلڈنگ اپنی بنائی ہے اور لینڈ اس کی نوے سال یا بی سال دی جائے تو اس پہ وہ رینٹ دے رہے تو وہ گراؤنڈ رینٹ ہے ایسے سمجھیں کہ لیڈ آپ نے نائٹی ایر کی رہی ہے لینڈ رینٹ پہ ہے بلڈنگ آپ کی ہے جس لیے بلڈنگ آپ کی اونرشپ میں ٹائٹر رسک روارڈ بلڈنگ آپ کا ہے لینڈ کسی اور کی جیسے نائٹ نائٹی ایر کی لیڈ آپ لے لیتے ہیں تو وہ اس کا جو رینٹ دیں گے وہ اس میں چارلے اگر دونوں کمبائن ہے تو وہ اس میں چارلے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی ریلیٹڈ کیسلہ جو پی ٹی وی والا پہلے دیکھ لیتے ہیں جہاں وہ بیسک فنکشن جو ہے ون فیفٹی ایٹ والا اور ڈیڈکٹیڈ اور کلیکٹیڈ والا دوسرا ازم چند پر ازم چند پر کوئی ویدھولنگ نہیں لگانی بلکہ جہاں ویدھن لا فال کرے تو ہے اور ورڈ بھی ہم دیکھ لیے انٹرپیٹیشن پہلے انٹرپیٹیشن والے ورڈ خرشید والا دیکھ لیتے ہیں چلو پھر وہ اگلی دفت چل جائے گا اس کو اسی درہ کر لیں کیونکہ وہ فنڈامیٹر چیزیں ہیں وہ ساروں کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں سیکشن پھر آگے ساتھ چلتے رہیں گے ٹھیک ہے جی پی ٹی وی خرشید والے سٹرٹ میں آ جائیں پھر یہ خرشید والے سٹرکٹ اور لٹر اپروچ اسٹرپیٹیشن والے انٹرپیٹیشن سٹیچو کہ کوٹ کنٹ ریڈ انٹو اور امپیوٹ سمتنگ وینڈ پروری افت ٹکسیشن کلیر جب کلیر ہے تو کوئی ایڈ کر سکتے ہیں لیس کرتے ہیں آزمچن پرزمچن کی کوئی کچھ آیچ نہیں نا پریزیبال آپ انٹرپیٹیشن والے جو ہے آپ اس کو انٹرپیٹیشن کر سکتے ہیں یہ ہم انٹرپیٹیشن یہ بہت سے والے ہیں یہ آگے یہ بہت شروع میں آ جائیں شروع میں ہم دیکھتے ہیں پھر آپ نیچے یہ پہلے کیا ہے یہ ایکسپلینیشن کہیں ایکسپلینیشن بھی آئی تھی ابھی ہم نے دیکھی اس کو انٹرپیٹیشن کرنی ہو تو اس کے لئے سکوپ اور فرنکشن کس طرح آپ نے کرنا ہے سچ ایسے سٹیپولیٹ میننگ آف دی ورڈ ٹرم فریز اور بکم پارٹ اور پارچل آف دانیکمیٹ فنکشن آف سچ ایسے کلیر ایمیٹی آئی ایکسپلین آف دی ورڈ یوز ان دی سیکشن تو وچھ انٹرپیٹیشن سچ ایسے انٹرنسک آئیڈ آئیڈی بیلیبیل مسور علی شاہ کا اور دوسروں کا تو اس میں جہاں جہاں رائٹ سبسٹینٹیو رائٹ کو افیکٹ کرے have the effect of increasing your liability تو پرسپیکٹیو ہے unless ریٹسپل گیو بائی سپسیفک لیجزلیشن تو ادر وی افیکٹ نہیں کرتی تو وہ ریٹسپیکٹیو ہے پھر آلویز پارٹ سپسیجرل نیچر ہے اس میں بھی دیئے آگے ڈکلیریٹی سٹیچو پرپز آف ڈکلیری 눈ی میں کنٹیکٹ خود دفائن کار دے وہ زیادہ پاکر لیکم پاکر رہا ہی وہ ہے ورڈ ڈیفینی ضرورت آج جو ایک ورڈ ہیڈ ڈیفینی سپیسیفک میری سچ رہی فین باز فیام پر اپی 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 ریسٹ انکی پبی لیکن انگیسی تو اس نے اپسے ویسٹ انکھ والی آ کو بیویس کی فائنل فنلٹی ہے؟ وہ اسی کو لگایا ہے۔ سپریم کورٹ سے آجی ہے، آگر نیچ کا آجی ہے۔ یہ پھر آگے فسکل یہ ابھی جو ہم پڑھ رہتے ہیں سٹیٹرہ لٹر اپروچ بار تو بھی ڈاپٹڈڈ وائل انٹرپیٹن دا سیسے کوٹ کوٹ نہٹ ریڈ انٹو آر امپیوٹ سامتنگ وین دا پرویین آف تکسیشن آف اسکل آفری کلیر اس کے یہ کیس لہ بہت سے انہوں نے پلائی گی آگے آرڈنیری بیلہ بھی آئے گا نیچے تیسنگ سے نو اکوڈے کنسلیشن شہدول اگر اسٹیچو ہو تو اس کا کیا ہے رول تو اسٹیٹرہ لٹر اTسٹیٹری بھی ہوں اس کے ایڈ ہیلپ کرے گا راڈ ایڈ نہیں کرے گا اس کو آپ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہے اسی ایک کیس حالہ میں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ پھر کیسے انٹرمیٹ کرنا ہے ورڈ کیسے کرنے کیا چیزیں کرنی ہیں تو اس میں سے آپ سارے روح ریگولیکشن دیکھ سکتے ہیں یہ موسٹ امپارٹن ہے جب ورڈ کی میں ہم بات کر رہے ہیں آرڈنری میرنگ اینڈ ٹیکنیکل میرنگ کنٹیکس آف دہ ٹرم where an actmate used a term which has both the ordinary and technical meaning the question asked which meaning of the term was intended to have been determined by the context if the context was technical the presumption was that the technical meaning of the term was intended to be used otherwise the ordinary meaning was taken as they meant secondly word used in a structure relating to particular trade business or transition were to be construed as having the meaning which everyone conversant with the state ویڈا ٹریڈ بیزنس اور ٹرانسکشن نیو اینڈ انڈسٹینٹ تو اس ٹریڈ بیزنس جو بھی ہے اس کے مطابق آپ دیں گے تو اس کے لیے آگے اگس کیش اور کیش سپلائی اور سیل کا بھی ڈیفرینچیز میں کیا ہوا تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ویڈ درگاڈ ٹو ویڈ ہولڈنگ یا دروائی ٹرم ڈیفائن کیسے ہے فسکل سٹیجو کیسے کرنا ہے کوئی ایڈ ڈیس نہیں کرنا تو اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اس میں کیس لابی ہوں آگے پی ٹی وی والا کیس لیتے ہیں وہ مین جو ہے کہ ازمچن پرزمچن والا ایڈیشن ڈیلیشن وہ اس میں بھی اسی طرح ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وان سیکچن فیفٹی ایٹ جو ہے کہ جو پیمنٹ ہے پیمنٹ کا مراد ایکچول پیمنٹ فیزیکل میمنٹ اور پریکٹیکل پیمنٹ اور وان فیفٹی ایٹ کو انہوں نے انٹرپیٹ بھی کیا ہوا ہے ساتھ انہوں کے ڈیڈکٹیڈ اور کولیکٹیڈ کو بھی ڈھوائن کیا ہوا ہے تو اس میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آگیا جن پھر اس کو ریلیمنٹ دیکھتے ہیں یہ انٹرپیٹیشن آسٹیچ ہوئے اسی طرح پیمنٹی کریٹنگ لیابیلٹی مست بھی انٹرسٹیٹلی ایڈ اینی ڈاوٹ آرائزنگ دیر مست بھی ریزالد ان فیور آز اٹیک کہ جہاں کہیں امیگوٹی ہو اپسرٹی ہو انکنسسٹنسی ہو یا کوئی ڈاوٹ ہو لینگویج میں دو انٹرپیٹیشن ہوتی تو وہاں فیوری بلٹو دا ٹیکس پیر ہوگی تو اس میں یہ بہت سے امپارٹنٹ کیس لائز میں کوٹ ہوئے گئے یہ ٹیکنیک والا بہت امپارٹنٹ ہے سارے سپریم کوٹ کے اور اس کے بعد یہ خرشید والا جو ابھی ہم ڈسکر کر رہے تھے یہ زیرا کانسل والا ہے دوسری انٹرک سیشن کے یہ شفی والا ہے شفی والا دو دار پندرہ یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ ٹرم بہت امپارٹنٹ ہے سٹیچو آزا اڈکٹ آف دا لیجسلیٹر تو آپ نے لیجسلیٹو انٹرنٹ ٹرم نہیں کرنی ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے موٹو کیا ہے اس کی لینگویج سکوپ یا میننگ جو بھی نکالنا ہے اس کی لینگویج جو ہے سٹیچو آزا اڈکٹ آف دا لیجسلیٹر سٹیچو جو ہے سمجھے اس کا مائنڈ ہے اس سے آپ کی لینگویج سے ساری چیزیں ایکسکیٹ کر سکتے ہیں رنڈنسی کوٹناٹ بھی اٹریپوٹر سٹھے اگر کئی ورڈ یوز ہو ہے ورڈ ہے تو اس کو یا سٹیچو ہے تو اس کو ایدے ہول انٹرپیٹ کریں تو سارے جتنے بھی ورڈ ہیں فریزز ہیں یا سیکشن ہیں سب سیکشن وہ کولیکٹیوڈی ایدے ہولڈ اس کو افیکٹ دیں اور ایسی انٹرپیٹیشن کریں ہارمونائز کہ کوئی ورڈ فریز سیکشن سب سیکشن جو ریڈنڈنٹ نہ ہو یوز لیس نہ سمجھا جائے یا سپر فلوس نہ ہو کہ اس کے مینے کی کوئی نہیں یا اس کی فوٹائل ہے وہ ورڈ اس لیے فوٹائلٹی نہیں ہر ایفٹ ہو فول افیکٹ دیں دی بیٹر آگے اب ہم ڈیڈکشن اور اس پہ آ جاتے ہیں ڈیڈکٹ اور کولیکٹ آگے یہ تو ہم نے دیکھ لی یہ دیکھ لی اس سے اپرا پر another start matter is that only ptv could not required to pay the tax in the situation واد if the obligation وارم پور on it to collect the amount from the واپگر which section سپرا did not provide for incircumplastics as these where ordinate required a person to deposit text in the treasury it either uses the term deduct or collect جیسے آپ کے ڈیڈکٹ کیا ہے collect کیا ہے تو بیٹھولڈنگ جاتی جائے collectors ہے ہے تو ڈیڈکٹ کا ورڈ اسمال ہوتا ہے یا کلیکٹ کا اسمال ہوتا ہے دیرے دستینکشن بٹوین دے ٹو ویچ نید تو بی اپریشیٹڈ ان دا کنٹیکس بھی فائند ایک اپنید تو اسرکنی دے ٹو امپوٹا بوڈ ورڈ ویچ ہی بین دیفائن ایس فالو ٹھیک ڈیڈکٹ کیا ہے ٹو ٹو ٹکا وی نمبر اماؤٹ ایت 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 ا میں ایک فسکل انٹو رپیٹیشن کرنا ہے نتنگ کینڈ بی ایڈیڈ نتھ سٹکٹ کنٹل کنسٹرکشن کرنی ہے اگر ڈو انٹرپیٹیشن ہے ڈاؤٹفول ہے اب سٹریٹی کنس انکنسٹینٹی ہے تو فیوری بلٹو تا ٹیکس پیر جو ہے وہ ڈاپٹ ہوگی اور کون سا ہے اب ہم نیکس والا جو ہے اس کو اگلا سیکشن دیتے ہیں تو یہ فنڈا منٹل ایک ایم سی بی والا ہے کہ برڈن آپ روپے کس کے ہے وہ ایم سی بی والا کے جو ہے وہ اس کا دیتے ہیں یہ ایم سی بی والا دو ہزاری کی ہے تو اس کا ریلیمنٹ سیکشن آپ پڑھ سکتے ہیں کہ فیلیر کس نے کرنا ہے رکوائیر ٹو ڈیڈیکٹ ہے جو بھی کنڈیشن ہے ایک سو کاسر دو سو پانس کی تو وہ برڈن ٹیکس پیر پہ نہیں ہے ڈپارٹمنٹ پہ ہے تو اور ایک مربط ہے اس میں پیرامیٹر بھی لے ڈاؤن کی ہیں کہ اگر کسی کو ویڈھولڈنگ آجینٹ کو آپ انگلائیز کرنا ہے جو فالٹ کرنا ہے تو اس میں اس میں پانس ست پیرامیٹر ہے وہ فل فل کریں گے تو ورس ٹیبل کریں گے دن آپ لائیبیلٹی پوس کر سکتے ہیں تو یہ اس میں آپ یہ والے جو وہی کن کرویدہ ریزن یہ وہ چھے سات پیرامیٹر ہے تو اس میں ایک ریٹرن فائلنگ کا بھی ہے اگر اس نے ریٹرن فائل کر دی ہے پھر بھی نہیں آ سکتے ایک سو کاسٹ بان اے بی والا جو اگر آپ اندہ مین والا آپ نے ان سے پیمٹ کر دی ہے ریسی پینٹ نے پھر آپ سے نہیں ہو سکتا آپ سے پھر جسٹ وہ ڈفارٹ سرچاروس پیریٹ کا لیا جا سکتا ہے تو یہ پیرامیٹر آپ کو چھے سات میرامیٹر ہے اگر اس نے یہ فل کئے ہیں ڈپارٹمنٹ دے تو دین آپ کو ویڈھولڈنگ ڈفارٹنگ ایجینٹ ٹیکس پر ڈکلیر کیا سکتا ہے تو اب ہم نیکس والا جو ہے اس کو لیتے ہیں تو ایم سی بی رگارڈنگ برڈنا پروو سا فیلیر فیلیر ٹو ڈیڈکٹ کولیک ٹیکس فیلیر کا ورڈ کیا ہے کیسے انٹینشنل ہے ڈیلیبریٹ ہے یا اب آب دین میر نان کم لائنس ہے یا اگر ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی نہیں بھی ہے تو میر نان کم لائنسے تھوڑا سا اوپر ہے یا ان بیٹوین ٹھیک ہے تو اور ایک ورڈ ہے ایک پیمت تین ورڈ ہے فیلیر رکوائیڈ اور پیمت تو یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر آہ اگزامن کرنا کہ اگلے بندے نے جب اکرائک نہیں وہ بھی یہ بھی ڈیپارٹمنٹ کرے گا چار کنڈیشنیں فلفل کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کی اور ایک اپرچونٹی بھی دینی ہے سمجھے پانڈ کنڈیشنیں ضروری ہیں فار ڈکلیرنگ ڈا ٹیکس پیر ایڈ ڈیفارٹ ویڈ ہولڈنگ ڈیفارٹ نمبر وان بڈن ڈشار کرنا ہے کہ فیلیر فیلیر دا میننگ سکوپ جو ہے اس کے مطابق دوسرا رکوائیڈ ڈکٹ اگر ایک بندہ رکوائیڈ ڈکٹ ہی نہیں وہ اگزامشن ہے جب لو لیمنٹ ہے جو وہ چیزیں ہیں تو وہ اس کو رکوائیڈ ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ وہ نہیں ہے تیسرا پیمٹ اگر اس نے پیمٹ کی جیسے پی ٹی وی والا تھا تو پیمٹ کی نہیں تو پریکٹیکلی فیزیکلی ایکچولی پیمٹ ہی نہیں تو تین کنڈیشن ہے یہ چوتھی کنڈیشن اگزامن کرنی ہے کہ کیا ریسیپینٹ جو اس کا کرنا تھا اس نے اپنی کیوں کہ پرائیمری لائیبیلٹی اس پہ ہے اگر اس نے ٹیکس دے دیا ہے تو آپ سے پھر وہ ڈیفارٹ ڈبل ٹیکس نہیں کو اس نے اپنی لائیبیلٹی کی ہے اس پیریٹ جو ہے وہ آپ سے لیا جا سکتے ہیں اگر آپ سے پرسنلی لائیبیل ہے یہ ایک سو باسٹ میں بھی یہ ہے اور ایک سو اکانسٹ کا وان اے ہے جب ٹو اے بھی ہے جو اس میں بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ والا یہ پانچ چھے کنڈیشن جو ہے اور دوسرا پارٹی دنٹیفائی کرنا کونسی پارٹی ہے کتنی ماؤنٹ ہے کونسا ڈیٹ ہے اگر ڈیٹ ہے کیونکہ یہ ٹرانزیکشنل ٹیکس ہے ٹرانزیکشنل ٹیکس بھی اور پیمنٹ سے آسوسییٹڈ ہے ڈیٹا پیمنٹ سے اس کا وہاں سے ڈیڈکٹیazzi جو ہے وہ آئیز ہوتا ہے اگر وہ چیزیں ہی نہیں ہیں ڈیٹ ہی نہیں ہے تو نہ ڈیفارٹ سچارڈง μας ہوتا ہے نا اوپننگ ٹرمینل ہے ڈا آنڈنگ ڈرمینل ہے کس ڈیٹ کو ڈیڈکٹ کرنا س کس ڈیٹ کو کیا ہے تو وہی نہیں ہے تو ایڈوارڈ سر چارج باقی وہ منزری ایکٹر سری ایڈوارڈ سر چارج کے لیے فیلر ہے نہیں ہے انگریڈینٹ فلفل ہے نہیں ہے وہ والی ساری چیز ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نیکس بارہ دیکھ لیتے ہیں 이�ard اچھا اس میں اوپر والا جو ہے کیونکہ اس میں کچھ בھی نئی تھا کہ وہ آپ کا اڈجسٹیبل ہے دان اڈجسٹیبل ہے یا آپ کا وہ فائنل ہے منیمم ہے کیا ہے تو وہ اڈجسٹیبل ہے ٹھیک ہے مہاں نکہاں ل análس انٹل وہاں مینچن نہ ہو یہ منیمم ہے یا فائنل ہے تو آپ کا وہ اڈجسٹیبل ٹیک ہے تو پہلے والا وان فیفٹی والا وہ بھی ہم نے اسی جو خونڈامین İstanbul چیزیں لکھی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ کس ریجیم کا ہے یہ تو وہ ریجیم کونسی تھی وہ اڈجسٹیبل ناروڑ ریجیم کا پارٹ تھا نا وہ فینل تھا نا منیمم تھا نا دوسرا ٹھیک ہے وہ اڈجسٹیبل ہے جتنی بھی لائیبلٹی بنے گی اس میں اڈجسٹی بھی گا تو پرائیس بھی یہ والا ڈویجن ریٹ آگیا ویر پرائیس آفر ریفرز ناٹ ان کیش ای پرسن وائل گیونگ پرائیس شیل کولیکٹ ایکس آن دا فیر ویلی آف دا پرائیس اگر آپ نے ان کائنٹ دے دیا ہے پھر کسی کو پرموشن دی ہے کہ آپ نے اتنا مال بیچنا ہے اس نے بیگ دیا ہے تو آپ نے گفٹ دے دیا ہے کہ ایک آپ نے سو بیچی ہے تو ایک آپ کو ملے گی وہ پرائیس ایسی سبوت ہوئی تا ہے تو آپ نے ایک ایسی دے دیا ہے تو آپ کو کیس تو دیا نہیں ادھروائی تو وہ وان فیفٹی ایٹ کیتا ہے تو پریکٹیکلی پیمنٹ یہ وہ نہیں دی تو یہاں پیمنٹ کا ورڈ نہیں ہوا جہاں ان کا ایسی سیچیورن میں کیا ہوگا وہ پھر اس سے کولیکٹ کیا آپ کولیکٹنگ بن جائیں گے بدھوڑنگ کی بجائے اس اور ماؤنڈ جو بھی اس کی فیر ویلی ہوگی اس کا لے کے اس کا ریٹ لگا کے اس پر آپ کولیکٹ کریں گے اور ڈیبازٹ کریں گے نیکس ٹیکس ڈیڈیکٹک لائنڈل شیل کولیکٹنڈل شیل بھی فائل جان دا انکو ما فرام دا پرائیس آفرڈ ایفرڈ جو بھی اس پر پندرہ پرسنٹ ریٹ ہے آپ دیکھ لیتے ہیں بات میں تو الہیزہ الہیزہ ریٹ ہو ہاں ہر پرائیس ہے پرائیس بانڈ کا الہیزہ الہیزہ اس کی مطابع ہے لیکن یہاں ایک سٹینڈل ڈیٹی پہلے دیکھ رہتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اور یہ فائنل ریجیم میں ہیں نامینیوم میں ہیں یا دوسرے میں یہ فائل ریجیم میں فائل کرتے ہیں اور اس پر پریس کرائی پرسنٹ کون ہے اسی اسی دیکھیں تو اس میں پریس کرائی پرسنٹ نہیں ہے اس میں ایوری پرسنٹ جو بھی دے گا جو بھی دے گا پرسن ڈیفائن ڈے ایکٹ میں دیکھ رہا ہوگا اس انڈیویل بھی ہو سکتا ہے اوپی اوپی ایسی کمپنی بھی ہو سکتا ہے سارے ایسی میں جو بھی آتے ہیں وہ سارے کے سارے ہوں بھی ٹھیک ہے جہاں پریسکرائب کا ورڈ نہیں ہے ایوری پرسن ہے تو پرسن ڈہائن ہے انڈیویل ایوپی کمپنی میں اس میں ریٹ کے ایٹ ایٹ اوٹ ایکٹ اس میں دو کٹھی جو میں نے کیا جا تھا کہ جہاں تھوڈنگ ٹاکس پرونیوں نے اس پہ کٹکرائی سب کلاسیفیشن کی جا سکتی ہے اب یہ ریٹ پوائنٹ آف اسے کلاسیفیشن کر دیں اوپر والے دو جو آرکت ہیں ان پہ پندرہ ہے یہ والی کلاسی اسی میں سے وہاں ساری چیزیں کٹھی ہیں جہاں انہی کو ریٹ پوائنٹ آف اسے دو اسے میں ڈسٹیپوٹ کر دی ایک پہ پندرہ ہیں اور دوسرے والا اس نیچر میں آتے ہیں تو ان میں ٹونٹی پرسن ہم کمپنی وہی کام دے گی تو وہ بیس کرے گی ہن ہن سلیہ پہ کمپنی آ گیا نا بائی آفرڈ بہی آ کمپنی کمپنی یہ دے وننگ فرامدہ ریفل لٹری پرائیس آر وننگ قویز پرائیس آفرڈ بائی دا کمپنی پرائیس آفرڈ بائی دا کمپنی نہیں وہ ایک ورڈ کے ساتھ کمپنی ہے ٹھیک ہے سیل پرموشن کے ساتھ ہے پرائیس آفرڈ بائی دا کمپنی باقیوں فارے پرموشن آف سیل کام ہے اس کے ساتھ اب اس میں انٹرپیٹیں شامل کریں گے کہ دو چلتی ساروں کے ساتھ ہے ورڈ لگتا ہے یا صرف اس کے ساتھ لگتا ہے کمپنی ساروں کے ساتھ نہیں ہے سیل پرموشن کے ساتھ کمپنی ہے پرائیس آفرڈ بائی دا یا پچھلے بھی بیننگ فرام لائفرڈ رائٹی پرائیس آن دا بیننگ آف ایک کوئز یہ بھی اس کے ساتھ کمپنی نہیں ہے باقیوں کے ساتھ ٹھیک ہے وہ آخرہ ہے پرائیس آفرڈ بائی دا کمپنی فار پرموشن آف سیل اس کے لئے لاوی لہذا ہے یہ فیر ویلیو پہ کرنا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ دے گا اگر ان کائنڈ دے گا تو پرموشن کا علیہ دا چپٹر ہے یہ باقی والی چیزیں ریفرڈ لائٹری جائے وہ کمپنی کے لئے دوری نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ والی چیز سپیسپک جو ہے یہ اس پہ بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ ساروں پہ اور یہ سپیسپک جو پرموشن والا پرائیس ہے وہ کمپنی والا وہاں آٹھ دا چیزیں کٹھی دی گئیں ان کی دو کلاسیفیشن کی گئیں ایک اوپر آدھی چیزیں اوپر کر دی پرائیس ہانٹ پرائیس ہانٹ بانڈ پرائیس ہانٹ بانڈ اور کراس پرزل باقی والی چیزیں نیچے لئے ہیں وہ ساری کے لئے وہ کمپنی کے لئے ہیں اٹمی تو پھر اگر ان پہ لگتا ہے تو ان پہ تھی پھر لگے گا ہی نہیں اگر آباری بات دے لیں تو نیچے والا تو انڈویل یہ دے گا تو اس پہ پہ لگے گا اوپی پہ لگے کمپنی میں لگے گا میری بات سمجھ گئے کہ نیچے والا اگر دویل دیتا ہے وہاں تو ایوری پرسن ہے ایوری پرسن ایوری پرسن نہیں دویل اوپی ادر دین کمپنی ہزاروں سکتے ہیں تو کیا ادر دین کمپنی یہ ریف ریفر لوٹری یا پرائیس آن وننگ کوئی دیتا ہے تو اسے نہیں کٹنا کٹنا اس لیے اس نے بیس پرسینٹ کٹنا تو آپ کی ایوریٹیشن بلکل غلط ہے چلنی ٹھیک ہے تو اگلا ری سٹ پٹرولی پروڈیکٹ بانہ خفل ہ easiest دونہ پرسنل مزل ہزار ٹھوٹن گیر ویدہ dizجل آخر پٹارول بڑٹ اور مبام ٹھونٹ ہو سکر کرو گیا inadários و میرے جیسے ہزارت پٹوروڈیم جتنی بھی کمپنی آخر انے آخر کٹیł بڑ حمد ہی ریٹ پہ نے لیتی ہیں اور مکمیشن لیتی جو پوائنٹ فائیو اس پہ ریڈ لگاتی ہیں اور یہ فائنل ڈسچارج ہے وہ پارے بھی فائنل ڈسچارج تھا یہ بھی فائنل ڈسچارج ہے رائزنگ فرام دسنر ٹو ایچ سب سیسن اپلائی اور تو نہیں کچھ یہ اس کو بھی پڑھ لیں یہ پڑھ لیں کیوں کہ ریلیمنٹ تھا باقی ایک پرسنل رکوائر ٹو ڈڈیکٹ جو وان فیفٹی ایٹ پی ٹی وی میں بھی اس کو انٹرپیٹ کیا ہوا ہے جو میں نے کہا تھا ایک چولی فیزیکل ان پریکٹیکل پیمیٹ تو اس کے لیے دو اس میں اپرسنل رکوائر ٹو ڈیکٹ فرا جس کو ہم نے کہا تھا ڈڈیکٹی بلیونٹ ڈیکٹی بلیونٹ اے تو ہر سیکشن میں ہے کہ پیمیٹ ہوگیارہ پینشن ایک سپیسپیک سیکشن بھی دیا ہوا ہے تو ڈیڈیکٹی بلیونٹ آپ کا کب ہے تائم آپ ڈیڈیکشن آف سرڈ ڈیڈیکٹی بلیونٹ کس ور務ح نگذہر ٹائم кус ورGroup کرنا ہے یہ Πرسنل رکوائر ڈیکٹی فرا وی معاوٹ پید با یا پرسنلل چھلvenir hiss папoten دیکٹ ڈیکٹی بلیونٹ فلک رو کرنا ہواھی Web queen two-on کو を سپیسپیک لیے لہگا لیا دیا گیا ٹھیک ہے پھٹوشنز ورمان کس کا ہے وہ پروفٹ رگیٹ égalت کاRE Powder کرراôунд پیڈ ڈیکٹے بلیونٹ پیڈ کے باقی سام کو پک پیڈ پی Ñ باپکہ پیڈ یا کریڈ کر دے پہ نہ بھی کرے بینک میں ہی رہے آپ کے تو وہ اس وقت اس کی جو 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 اس پہ ڈیڈکٹیوی لیونٹ یا ٹائم آف ڈیکشن رائز ہو جائے گا ان آہ ان ادھر کیسیز ایڈ تائم آف اماؤنٹ ایکچولی بیڈ ٹھیک ہوگی اینڈ اماؤنٹ ایکچولی پیڈ شیل بین ایڈ میں بھی پریس کا ہے پہلے یہ نہیں تھا پی ٹیوی کے بعد انہوں نے یہ ایڈ کر دی وہ وہاں تھا کہ ایکچولی پریکٹیکلی پیڈ اب ایپ بی آر سپیسیفائی کا رول بھی فریم کرنا ہے وہ موڈ مینرہ پیمنٹ ہے یہ پیمنٹ کا ہے کہ ایکچول پی کی ایڈ ڈیکٹ ہو ایڈ ڈسکاؤنٹ ہو گیا یا موڈہ پیمنٹ کی بات ہے وہ ٹائمی کا پیمنٹ ہے کہ جب آپ نے ویڈھول کر لیا ہے جو ڈیکٹ کر لیا ہے تو فرل گورنمنٹ نے کب پی کرنا ہے اور دوسروں نے کب کرنا ہے اس نے چوبیس گھنٹوں میں کرنا ہے انہوں ساتھ دن میں کرنا ہے وہ وہ اللہ ہم یہ تو ویڈھولڈنگ 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 آف ٹیکس ہے پیمنٹ جب آپ نے ویڈھولڈ کر لیا کسی کا اب ڈپازٹ کب کرنا ہے اس کے رول ریگولیشن وہ ون فیفٹی ون فیفٹی ٹائن اور رول ریلیمنٹ رول جو ہے وہ ہم دیکھیں گے تھائنکی وریمہ جی کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ اس پہ پوچھ دیکھیں میں انتہائی شکر گزاروں سرمنچہ سکیرا صاحب کا آج کی اس لیکچر میں انہوں نے ویڈھولڈنگ کے حوالے سے جو پرنسپلز تھے ان کو بھی دوبارہ رپیٹیڈلی اسے پہلے بھی بارہ ہماری ان کے اوپر رہنمائی کر چکے ہیں لیکن اس لیکچر کی مناسبت سے انہوں نے رپیٹیڈلی اس کو بھی کیس لاز کے ساتھ انٹرپریٹ کیا اور سیکشن ون ڈبل فائیو ون فیفٹی سکس ون فیفٹی سکس اے اس کے پر ہم بھی تفصیلی رہنمائی کی ہم جب تک کوئی کوئی سپیشل اندر کوئی ایسا موضوع نہیں آتا تو اب سیکشن وائز انشاءاللہ ہم انکم ڈیکس آرڈیننس کو جاری رکھیں گے تاکہ جب یہ مکمل ہو پھر سیل ڈیکس اور فیڈل اکس آج جیسا سر نے آلڈی کہا ہو ہے اور پروینشنل سیل ڈیکس بھی سارے انشاءاللہ سیکشن وائز ہم مکمل کرنے تو اسی موضوع کو اسی یہ ٹاپک کے ساتھ آگے کانٹینیوٹی میں انشاءاللہ ہم نیکس ایکشن کے حوالے سے نیکس لیکچر انشاءاللہ کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ